موسیقی مسیح سو کے خوبصورت زندہ جلالی نام میں آپ سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام پہنچے میرا نام پاسٹر فریاد یونس ہے میرا تعلق حجی انٹرنیشنل منسٹریز سیالکورٹ پاکستان سے ہے آج میں خداون کا شکر گزار ہوں ریجوئس ٹی وی کے لیے جس کے سی او عزت ماب پاسٹر ساجدر نکے ہیں اور ان کی ساری ٹیم کے لیے میں دعا گو ہوں کہ خدا ان کو بلیس کرے ان کی ساری ٹیم کو بلیس کرے اور جن کی وساطت سے میں آج آپ کے سامنے خدا کے کلام کو پیش کرنے کو ہوں تو آج صبح ہم خدا کے کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے اہدِ عطیق میں سے امثال کی کتاب اس کا سولہ باب اور اس کی سات آیت خدا کے کلام میں میرے عزیزو یوں لکھا ہے جب انسان کی رفشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بناتا ہے پا کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہوں میرے عزیز بہنوں بھائیوں بیٹیوں بیٹوں تمام رجوئس ٹی وی دیکھنے والے ناظرین آج کا یہ چھوٹا سا پیغام آپ نے غور سے سننا ہے توجہ سے سننا ہے اور میرا ایمان ہے کہ آپ یقیناً برکت پائیں گے خدا کے کلام مقدس میں سے جو ہم نے آیت پڑھی ہے امثال کی کتاب اس کا سولہ باب اس کی سات آیت لکھا ہے کہ جب انسان کی رفشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بناتا ہے آج ہم رفشوں کے تلق سے غور کریں گے اور اپنی زندگیوں پر غور کریں گے کہ کیا ہماری رفشیں ایسی ہیں جو خدا کو پسند آئیں خاص آج میرا جو پیغام ہے وہ نیو جنریشن کے لیے ہے نوجوانوں کے لیے جس دور میں ہم جا رہے ہیں یہ دور بے دینی کا دور ہے بے دینی کا زمانہ ہے بدی بھڑتی جا رہی ہے اور ابلیس نے نیو جنریشن کو پکڑا ہوا ہے جس میں نوجوان بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں اور بہت سارے ایسے آنے والی نسل کے بچے ہیں جو خداون کے سور میں خداون کے زوراور لوگ جنگ جو لوگ ہونے چاہیے لیکن ابلیس نے ان کو قید کیا ہوا ہے ان کے ذہنوں پر قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کی جو عادتیں ہیں ان کی جو روشیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ خدا کو پسند کیسے آئیں گی اس لیے ہمیں اپنی روشوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے انسان سب سے بڑا دوست اپنے آپ کا خود ہے اور سب سے بڑا دشمن بھی خود ہے کوئی اس کا دشمن نہیں ہے کوئی اس کا اچھا دوست نہیں ہے اس سے اچھا کہ انسان خود کا اچھا دوست بھی اچھا خود ہے اور دشمن بھی خود ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری روشیں کیسی ہیں خدا کے کلام کے مطابق لکھا ہے کہ جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے ہمیں اپنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جو روشیں ہیں یعنی ہماری عدات ہیں ہماری جو habits ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے آپ کو پتا ہے جب ہم اچھی عادت کے مالک ہوتے ہیں تو ہماری عادت کی تعریف ہوتی ہے ہمارے والدین ہمارے بہن بھائی ہمارے دوست ہمارے رشتے دار اس عادت کی تعریف کرتے ہیں اور اسی طرح جب ہم اپنی اچھی عادت کو اپنائے رکھتے ہیں تو خدا بھی اسے پسند کرتا ہے اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ کیا کرتا ہے اس کے لیے اس کے دشمنوں کو اس کے دوست بنا دیتا ہے بائبل مقدس کے مطابق میں آپ کو چند اگزیمپلز دینا چاہوں گا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے دانیل دانیل ایک ایسا شخص تھا جو بغیر ناغا کیے دن میں تین بار خدا کے حضور جاتا اور خدا کی شکر گزاری کرتا تھا ہم شکر گزاری کے لیے انتظار کرتے ہیں کوئی حادثہ ہوگا گزرے گا پھر ہم شکر گزاری کریں گے بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی کام ہوگا تب ہم کوئی شکر گزاری کریں گے لیکن دانیل کی زندگی میں یہ تھا کہ اس کی یہ ایک اچھی عادت تھی ایک اچھی روش تھی کہ جو خدا کو پسند تھی کہ وہ دن میں تین بار خدا کے حضور جکتا اور دعا کرتا اور شکر گزاری کرتا اور اس کے خلاف ایک منصوبہ بنایا گیا بیبل مقدس میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو بات بہت لمبی ہے لیکن شارٹ کٹ بیان کرتا ہوں کہ اس کے خلاف ایک منصوبہ بنایا گیا اور اس منصوبے پر بادشاہ سے سائن کرا لیے گئے کہ جو کوئی بادشاہ کے علاوہ کسی اور سے مانگے گا اسے شیروں کی مانگ میں ڈال دیا جائے گا جبکہ دانیل ایک ایسا شخص تھا کہ وہ خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے جکتا نہیں تھا اور خدا کو ہی سجدہ کرتا تھا اسی کی عبادت کرتا تھا اور اس کی یہی روش خداوند کو پسند تھی اور کلام یہ بتاتا ہے کہ منصوبہ بنانے والوں نے اس کے خلاف منصوبہ بنایا اور پھر آخر کار اسے شیروں کی مانگ میں ڈال دیا ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل اپنے ایمان میں مضبوط تھا اور اپنی دوائیہ زندگی میں مضبوط تھا اور اس کی یہ روش خدا کو پسند تھی اور شیر جو کہ دشمن ہے حالانکہ اگر جنگل کا بادشاہ بولا جائے تو اسے لوگ کہتے ہیں کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے کیونکہ اس کی دیشت جنگل کے اندر ہوتی ہے اس کا روب اس کا دب دبا ہوتا ہے جنگل کے اندر اور بہت سارے جانور اس سے ڈرتے ہیں خونخار جانور ہے اور انسان کو بھی جب دیکھتا ہے تو اس پر بھی حملہ کرنے سے باز نہیں آتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دنوں سے وہ بوکھے شیر اس ماند کے اندر جہاں پر دانیل کو ڈال دیا گیا کلام یہ بتاتا ہے کہ شیروں نے دانیل کو مو نہ لگایا کیوں؟ کیونکہ میرے عزیزوں دانیل کی روش خداوند کو پسند تھی شیر جو کہ دشمن ہے اس کا دوست بن گئی وہ سارے شیر خموش رہے کسی نے مو تک نہیں کھولا کیوں؟ کیونکہ دانیل کی روش خداوند کو پسند تھی اسی طرح اگر ہم دیکھیں یہ آگ جو مصنوعی آگ ہے جس سے ہم گھروں میں جلاتے بہت سارے کھانے بناتے ہیں بہت سارے اسے فیدے اٹھاتے ہیں یہ بھی انسان کے کپڑے کو چھوٹی ہے تو جلا دیتی ہے بدن کو چھوٹی ہے تو جلا دیتی ہے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک انسان کی دشمن ہے لیکن کلامِ مقدس کے مطابق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کی روش خداوند کو پسند ہے تو یہ آگ بھی آپ کو نجلا سکتے ہیں اس کی بہت بڑی مثال میں ملتی ہے خدا کے کلام میں سے صدرک مسک عبدالنجو کی جنہوں نے زندہ خدا پر امان رکھا اور اس دور کے بادشاہ نبوکت نظر نے ان کو کہا کہ جو کوئی میری مورد کو سجدہ نہیں کرے گا اسے آگ کی جلتی بٹھی میں ڈال دیا جائے گا میں شارٹ کٹ اس لیے بیان کر رہا ہوں تفسیری حوالاجات اس لیے بیان نہیں کر رہا وقت کو ملحوس خط رکھتے ہوئے تاکہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور برکت پائیں بتانا چاہتا ہوں کہ صدرک مسک عبدالنجو کا امان تھا کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے اب نبوکت نظر بادشاہ چاہتا تھا کہ وہ میری بنائی ہوئی مورد کو سجدہ کرے اور سارے علاقہ میں جتنے ایریا میں اس کی حکومت ہے اس نے انانس کر دیا کہ جو کوئی اس مورد کو سجدہ نہیں کرے گا جو میں نے بنائی ہے اس کو جلتی آگ کی بٹھی میں ڈال دیا جائے گا میرے عزیز بہنوں بھائیوں سب لوگ اسی خوف کی وجہ سے اس بت کے آگے جھکتے اور سجدہ کرتے تھے لیکن صدرک مسک عبدالنجو جو خدا کے پیروکار تھے خدا کے سچے راستباز بندے تھے اور وہ خداون کے ساتھ ہی چلتے تھے اس کو سجدہ کرنا جانتے تھے انہوں نے کہا اے بادشاہ ہم ترے بت کو سجدہ نہیں کریں گے کیونکہ ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں جو ہمیں جلتی آگ کی بٹھی سے بچا سکتا ہے اور انہوں نے ایک اور بات کہی کہ اگر وہ ہمیں نہ بھی بچائے تو بھی ہم تیرے بت کو سجدہ نہیں کریں گے حالانکہ خدا بچانے کی قدرت رکھتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا ایمان یہاں تک ہے کہ اگر وہ ہمیں نہ بھی بچائے تو بھی ہم تیرے بت کو سجدہ نہیں کریں گے میرے عزیزو کلام یہ بتاتا ہے نبوکت نظربادشہ نے حکم دیا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائیں کلام یہ بتاتا ہے آگ کو تیز کر دیا گیا سات گناہ اور تیز کر دیا گیا پھینکنے والے جل گئے لیکن یہ تین شخص جن کو آگ میں ڈال دیا گیا کلام یہ بتاتا ہے پھینکے تین تھے اور نظر چار آ رہے تھے حالیلیہ چوتھے کی صورت علازادے کیسی تھی کلام یہ بتاتا ہے جس پر ان کا ایمان تھا جس پر بروسہ تھا وہ ان کے ساتھ آگ میں اترایا اور پھینکے تین اور نظر چار آ رہے تھے اور آگ کی جو تپش تھی وہ ختم ہو چکی تھی ان کو آگ نے نہیں جلایا غور طلبات یہ ہے کہ ان کی روشیں خداوند کو پسند تھی جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو خدا اس کے دشمنوں کو اس کے دوست بنا دیتا ہے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایمان میں مضبوط اور پختہ ہونا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری روشیں جو ہیں وہ خداوند کو پسند آئیں آج کی ان ساری باتوں کے فصیلہ سے خدا آپ سب کو برکت بخشے اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں آج کس پیغام کو ضرور سنیے اور برکت پائیے اور اگر آپ کو یہ پیغام پسند آئے آپ اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو شیئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں خداوند آپ سب کو برکت دے اور جوئس ٹی وی کی ساری ٹیم کو خدا برکت دے گاڈ بلیس یو آل موسیقی